اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر ہوکارا گورنمنٹ کا لونی کھرل چوک میں بیجلی کے پول کو آگ لگ گئی آگ بارش کے بعد شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ایڈیس کیو ون ون ٹو ٹو اور وابڈا اہلے کار موقع پر پہنچ گئے ایڈیس کیو ون ون ٹو ٹو نے فوری کارے وائی کرتے ہوئے آگ پر خوابو پا لیا وابڈا اہلے کاروں نے فوری طور پر علاقے کی بجلی منقطع کر دی ریپورٹ زیاللہ شیخ کینگ نیوز اکارا دپالپور شہر بھر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں کی وجہ سے شہری ادم تحفظ کا شکار غلہ منڈی روڑ پر زین ڈیکوریشن کی دکان میں چوری کی واردات چور دکان کا روشندان توڑ کر تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار روپے نقدی رقم اور قیمتی سامان لے اڑے دکاندار حفیظ نے دکان کھولتے دیکھا تو روشندان ٹوٹا ہوا تھا پکار پندرہ پر اطلاع کے بعد بقامی پولیس نے بوقع پر پہنچ کر کاریوائی کا آغاز کر دیا پولیس ملازمین کے مسائل کے حل کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری انسپیکٹر جینرل آف پولیس پنچاب آمر ظلفکار خان کے حکابات کی روشنی میں آر پیو ساہیوال مرزا فاران بیک کی ہدایت پر ڈسٹرک پولیس افیسر کیپٹن ریٹائر محمد فرقان بلال نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے اور ان کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی ڈسٹرک پولیس افیسر کیپٹن ریٹائر محمد فرقان بلال نے پولیس ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس یہادہ اور حاضر سروس پولیس ملازمین کے بچوں کو میاری تعلیم کے لیے اکارہ پولیس بھرپور کوشش کر رہی ہے ریپورٹ زیاء اللہ شیخ کینگ نیوز اکارہ تھانہ منچرہ باد میں سب انسپیکٹر محمد علی کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے موزہ بھگوانپور میں کامیاب کا روائی کرتے ہوئے ملزمہ ارشاد بی بی عرف شادو اور سائمہ سعید کو گرفتار کر کے قبضہ سے چرس ایک ہزار چار سو بیس گرام آٹھ ہزار پانچ سو روپے نقدی اور دو سو پلاسٹک کی تھیلیاں برامد کر لی تھانہ منچرہ باد پولیس نے ایک اور کار روائی میں لاری اڈا منچرہ باد سے ملزم عرفان علی کو گرفتار کر کے قبضہ سے ایک سو بیس گرام چرس برامد کر لی ملزمان پابند سلاسل مقدمات ڈیسٹرک پولیس افیسر ڈیرہ غازی خان محمد اکمل کی ہدایات پر جان محمد ڈی ایس پی تونسا شریف نے تونسا کے ایس ای چو تھانہ و تفتیشی افیسران سے کرائم میٹنگ کی جس میں محمد بلال انسپیکٹر ایس ای چو تھانہ سٹی تونسا اقبال احمد ایس ای چو تھانہ صدر تونسا محمد یوسف ایس ای چو تھانہ ریتڑا اور تفتیشی افیسران نے میٹنگ میں شرکت کی میٹنگ میں زیر تفتیش ادم پتہ چلان نامکمل اور زیر التوا مقدمہ وائز ڈسکس کی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنگ نیوز ایچ ڈی